دنیا کے نقشے فلسطین کو غائب کر دیا ہے یہ حرکت کی گئی ہے گوگل کی جانب سے نقشے پر کہیں فلسطین کا نام موجود نہیں ہے پورے علاقے کو اسرائیل کے نام سے دکھایا گیا ہے لیکن دنیا بھر کے مسلمان فلسطین کے حق میں سراپا احتجاج ہیں اسی پر بات کریں گے ماہرے بین الرقمامی امور سواہدین صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے سراپ نے وقت دیا بہت شکریہ آپ کے وقت کا کیا کہیں گے کہ یہ سائٹس لی جا رہی ہیں گوگل اور ایپل کی جانب سے فلسطین کا نام کیسے دنیا کے نقشے سے ختم کیا جا سکتا ہے مسلمان وانی رحیم دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ گوگل اور جتنے دوسرے ٹیک جائنٹس ہیں ان کے لیبلنگ میں کبھی بھی فلسطین کا لیبل ان کے میپس میں موجود نہیں تھا اور ایز ای پالیسی موجود نہیں تھا یعنی جو دو ہزار چار سو سکوئر مائلز کا ایریا دریائے اردن اور میلیٹیرین سی کے درمیان میں ہے جسے ہم فلسطین ایکسپٹ کرتے ہیں نہ صرف پاکستان بلکہ اقوام متحدہ کے ایک سو چھتیس ممالک اس کو ایز ای انڈیپنڈنٹ فلسطین کو ایز ای انڈیپنڈنٹ ریاست تسلیم کرتے ہیں تو کیونکہ امریکہ کی اور کچھ ویسٹن پاورز کی یہ پالیسی نہیں ہے تو ظاہر ہے ٹیک جائنٹس نے اس کو شروع ہی سے اپنے میرس میں شامل نہیں کیا بلکہ حالیہ ریسنٹی مارچ میں کوئی دھائی لاکھ لوگوں نے پیٹیشن بھی دی گوگل کو کہ آپ اس کو شامل کریں لیکن ظاہر ہے کہ وہ انہوں نے نہیں کیا دیکھئے اس کو آپ آئیسولیشن میں نہ لیں قائن لے اس کو آپ لنک کریں اٹھائیس جنوری دو ہزار بیس یعنی اس سال کے شروع میں وائٹ ہاؤس میں جو پیس ٹو پروسپیریٹی پلان ہے جسے ہم ٹرمپ پیس پلان کہتے ہیں کائن لی آپ اس چیز کو اس کے ساتھ ضرور کنیک کریں جہاں پر اس محفل میں موجود اسرائیلی پریزیڈنٹ نے یہ تھرٹ کیا تھا کہ وی ویل اینیکس جو مغربی کنارے کا علاقہ ہے جو سیٹلمنٹ سے ان کو اور وادی اردن کو ہم اینیکس کریں گے آپ نے ہماری ویورز کے لیے اس کو ایکسپلین کیا بہت شکریہ آپ کے وقت